ہماری خوش قسمتی کے آج پہلی بار اسبحال کے اس محفل میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں گورنر سندھ محترم جناب عمران اسماعیل صاحب بہت شکریہ جنایت صاحب میں اصل میں اپنے پی ٹی آئی میں اپنی پارٹی میں عاطف اسلام بشور ہوں میری جو شنافت ہے مجھے وہ تھوڑا سا کام دکھانا پڑتا ہے اس لیے اب معافی چاہتا ہوں آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے آرٹسٹوں کے ہوتے ہوئے میں ایسا کرنا تو نہیں چاہتا تھا مگر چونکہ میری پہچان ہے یہ یہ ترانہ تو اس لیے مجھے یہ کرنا پڑا ترانہ تو آپ نے اچھا گال گیا لیکن یہ فرمائیے کہ یہ تبدیلی صرف عمران خان کی ذات کی حد تک ہی آئی ہے وہ وزیر اعظم ہیں انہوں نے سادہ طرز زندگی اپنا لیا دوسری طرف آپ گورنر بنے ابھی تک آپ نے گورنر ہاؤس بھی عوام کے حوالے نہیں کیا اور اگلے روز ہم دیکھ رہے تھے کہ اٹھاون گاڑیوں کے کونوائے کے ساتھ آپ تھر کے کہت زدہ علاقے میں پہنچے ہیں اور آپ کو ریڈ کارپٹ دیا گیا اگر آپ یہ تھوڑی سی اجازت دے تو میں باری باری سارے سوالوں کے جواب دے دوں سب سے پہلے گورنر ہاؤس کی طرف آ جاتی دیکھئے یہ بڑا لکی دن ہے آج کا میں یہی سوچ رہا تھا کہ سب سے پہلے میں آپ کو گورنر ہاؤس پہ دعوت دوں اور پھر وہاں سے پبلک کے لیے بھی کھول دیا جائے تو آپ نے پہل کر دیا ہے میں نے آپ کو بلانا تھا گورنر ہاؤس مگر آپ نے مجھے بلالیا ہے نہیں مجھے کوئی شوق نہیں ہے گورنر ہاؤس دیکھنے کا نہیں دیکھیں بڑا مزیدار ہے اندر سے آپ دیکھیں گے آپ حیران ہو جائے گی یہی تو عذاب ہے کہ گورنر ہاؤس جب جاتا ہے اس کو گورنر ہاؤس مزیدار لگنا شروع ہو نہیں نہیں مزیدار میں جی سوالے وہ اندر کوئی امبلی کے درخت نہیں لگے ہوئے میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھنے میں بڑا مدہ آئے گا اور خاص طور پر آپ کے یہ جو دارشوار ہے یہ تو گورنر ہاؤس میں پھرتے ہوئے بڑے پیارے لگے گئے کیونکہ اندر درخت بہت زیادہ لگے ہوئے اور آپ نے ساری جنگلی مخلوق بٹھائی گئے میں آپ سے بات چاہتا ہوں آپ تو ماشاءاللہ ہماری ورکر ہے پی ٹی آئی کی ہیں لازمان پی ٹی آئی کی ہوگی جو آپ کی ایچ ہے یہ پی ٹی آئی کے لگ رہی ہے وہ یہ گوگا جی یہ پی ٹی آئی کے نہیں ہے یہ کھا پی آئی کے تو میں یہ آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ چونکہ آپ نے پہل کر دی آپ نے مجھے بلا لیا ہے اب انشاءاللہ میں آپ کو گورنر آس میں بلا ہوں گا اور اس کے بعد دیکھئے گا یہ پبلک کے لیے کھول دیا جائے گا مجھے اتنے بڑے گورنر آس میں رہنے کا کوئی شوق نہیں چلی امران صاحب گورنر آس کو چھوڑے یہ جو آپ تھر میں کہت زدہ لوگوں کی بھوک کا معاینہ کرنے گئے اور آپ کو ریڈ کارپٹ ریسپشن دی گئی جنید صاحب وہ جو اٹھاون گاڑیوں کا کافلہ گیا ہے اس میں بیٹھو صرف ایک گاڑی میں ہی تھا ظاہر ہے میں کھلتا نہیں ہوں میرے پیس نہیں ہوتے کہ اٹھاون گاڑیوں میں بیٹھو جب نواز شریف صاحب صاحب گاڑیوں گئے وہ نواز شریف بھی ایک ہی گاڑی میں بیٹھا میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں دیکھیں وہ میاں نواز شریف صاحب تو اپنا روب دب دبا بنانے کے لیے گاڑیاں پیچھے لگاتے تھے تو آپ نے شو روم کھولا ہوئے نہیں نہیں میں دیکھیں آپ جگت کم کریں چونکہ یہ سیریس ٹاپک ہے تو آپ ابھی کیا کر رہے تھے ان کے ساتھ کون سے والا یہ جو آپ گوگا جی کو اتنے موت پر معزز اور معزز انسان ہیں آپ یہ پھر جگتے کر رہے ہیں آپ ان کو معزز کہہ رہے ہیں یہ جگت ہے یہ جو بات ہے اٹھاون گاڑیوں کی یہ کیوں لے کے میں گیا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح یہ اٹھاون ہو گئی جنیت صاحب میں تو ایک گاڑی پہ ہی جا رہا تھا مگر مجھے جب میرے دوستوں نے بتایا اور کچھ سرکاری افسران نے بتایا کہ تھرک کا علاقہ ایسا ہوتا ہے وہاں پہ آدمی گم بھی جاتا ہے اور میں نے پھر گم شدگی کے ڈر سے ایک دوست کو ساتھ لیا میں نے کہا تم میرے پیچھے رہنا اگر میں گم گیا تو تم مجھے راستہ بتانا چونکہ تھرک کے علاقے میں اکثر بندہ گم جاتا ہے تو وہ میرا دوست فوراں میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا مگر وہ خود بھی ڈر گیا کہ اگر میں بھی گم گیا تو کیا ہوگا اس نے پھر اپنے ایک دوست کو فون کیا کہ تم میرے ساتھ چلو اگر میں گم گیا تو تم میرا خیال ہوگی وہ جو آیا وہ خود بھی ڈر گیا یہ بات سن کے اس نے پھر ایک اور اپنے دوست کو اس طرح اٹھاون گاڑیاں ہو گئیں یہ ڈرتے ڈرتے کہ کہیں ہم گم نہ جاؤں اچھے عمران صاحب ایک تبدیلی مزید ہے جس کی شنید ہے ابھی کہ سندھ میں گورنر راج لگایا جا رہا ہے جنہیت صاحب ایسی کوئی بات نہیں ہے اصل میں یہ ساری میڈیا کی درف انت نہیں ہے دیکھیں گورنر راج جی لگ رہا وہاں پہ راج پیپلز پارٹی کا ہی رہے گا مگر یہ سوچا جا رہا ہے کہ وہاں کے سندھ کا آئی جی اور سندھ کا چیف سیکٹری جو ہے وہ گورنر کے انڈر کر دیا جائے یہ تو چیف سیکٹری اور آئی جی آپ کے انڈر آ گیا تو باقی تحصیل دور بچتا ہے جنہیت بھائی باقی سارا سندھ پڑا ہوا ہے وہ پیپلز پارٹی کے انڈر ہی رہے عمران صاحب میں تو کہتا ہوں کہ آپ گورنر اور اس میں میوزک اکیڈمی کھول لیں جنہیت صاحب آپ طرح میرا ناب پورا لیں عمران اسمائل کہیں آپ اکیلا عمران کہتے ہیں تو مجھے وحسوس ہوتا ہے کہ وزیراعظم میں ہوں دیکھیں جنہیت صاحب کوئی اکیڈمی کھولنے کا مجھے شوق نہیں ہے میں تو لوگوں کو انٹرٹین کرنا چاہ رہا تھا اس لیے میں نے یہ طرح نہ ریکارڈ کروایا روک سکو تو روک لو تبدیلی آئی وردہ مجھے بھی معلوم ہے کہ لوگ اگر روکنا چاہیں گے تو وہ روک سکتے ہیں یہ تو میں نے صرف انٹرٹین کرنے کے لیے کہا ہے کہ روک سکو تو روک لو تبدیلی آئی مگر مجھے یہ واقعی معلوم نہیں تھا کہ میرا طرح نہ یہ اتنا ہٹ ہو جائے گا اے سنگر میں اتنا پاپولر ہو جاؤں گا کہ پاکستان کی عواب مجھے پی ٹی آئی کا آتف اسلم کہنا شروع ہو جائے گا سمیل بھائی یکم دسمبر کو ایک فنکشن ہے وہ کر دیں گے وہ آپ نے یکم دسمبر سے پہلے حلال ہو جانا ہے میں نے تو صرف اپنی پارٹی کے لیے سنگن کی ہے اور جو عمران کے خیالات تھے وہ میں نے بیان کی ہے یعنی یہ کہنا چاہیے کہ میں نے بول دی اور لوگ کو میں نے بول دی میرے چون عمران بول دا اجھے عمران بلکہ عمران اس میں ان سب یہ فرمائیں کہ بڑی مطلب ایک طویل جدوجہد کے بعد کراچی آپ کو مل ہے تو آپ کراچی کے عوام کے لیے کیا کرنا چاہیں گے وہ کون سا بنیادی مسئلہ ہے جس کو اب ایڈریس کرنا چاہیں گے میں نے آپ کو بتایا کہ انشاءاللہ عوام کے لیے گورنر روز کھول رہے ہیں نہیں گورنر روز کے علاوہ کیا کریں گے جنید صاحب گورنر روز اتنا بڑا ہے کہ اس کے بعد آپ کہیں گے نہیں کہ اس کے علاوہ کیا کرنے کراچی میں دیکھیں پینے کے پانی کا مسئلہ ہے کودے کا مسئلہ ہے ہاں نہیں ہے بسائل تو انشاءاللہ حل ہو گئی یہ تو ایسی پوچھنے والی بات ہی نہیں ہے انشاءاللہ کراچی کا پانی کا مسئلہ حل کرنا عمران خان کا پہلا خواب ہے اور عمران خان کا یہ پہلا خواب انشاءاللہ عمران اسماعیل پورا کرے اس کے لیے آپ نے دیکھا ہے کہ پانی کی طرف سے ڈیوٹی ہماری فیصل وادہ صاحب دے رہے ہیں اور جو صفائی والا معاملہ ہے وہ عالمگیر جو ہمارے امنے ہوئے ہیں وہ تو جیتنے سے پہلے بھی صفائی کے بارے میں شروع ہو چکے تھے اور انشاءاللہ آپ جیت گئے اب انشاءاللہ آپ کو چند ہی آفتوں میں کراچی صاف نظر آئے پانی والا مسئلہ فیصل وادہ حال کریں گے کوڑے والا مسئلہ حال کریں گے تو پھر آپ کیے کریں گے دیکھیں میں نے ہی ان دونوں کی ڈیوٹی لگائی میں گورنر ہوں جو ریت صاحب میں وہاں پہ اللہ کے فضل سے کوئی بس نہیں چلاتا کراچی سے ڈاکٹر آمر لیاقت بھی جیتے ہوئے ہیں ان کی بھی کوئی ڈیوٹی لگائیں آپ جی آمر لیاقت بھائی کی ڈیوٹی عمران خان صاحب نے لگائی ہوئی ہے کیا؟ ان کی ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے چپ رہنا ہے دیکھیں ہم تبدیلی کے لیے آئے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو سنایا ہے روک سکو تو روک لو تبدیلی آئی رہے ہیں اور ابھی پھر سناوں گا آپ کو آمر لیاقت کے لیے سب سے بڑی تبدیلی یہی ہے کہ وہ چپ رہے ہیں کیونکہ وہ بولنے کے حوالے سے جتنا مشہور تھا اس کو تبدیل کرنے کے لیے ہم نے اسے چپ کروا دیا ہے یا اگر کہے تو تھوڑا سا چھٹا لگا دوں ہمارے ساتھ رہے ہیں ناظرین یہاں مجھے لینے ایک جو ڈیزی کومیشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین ہماری خوش قسمتی کے آج پہلی بات اس پہ حال کے اس محفل میں ہمارے ساتھ شریک مفتگو ہیں گورنر سندھ محترم جناب عمران اسماعیل صاحب موسیقی بیٹی آئی میں اپنی پارٹی میں عاطف اسلام مشہور ہوں تو میری جو شنافت ہے مجھے وہ تھوڑا سا کام دکھانا پڑتا ہے اس لیے مبافی چاہتا ہوں آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے آرٹسٹوں کے ہوتے ہوئے میں ایسا کرنا تو نہیں چاہتا تھا مگر چونکہ میری پہچان ہے یہ یہ ترانہ تو اس لیے مجھے یہ کرنا پڑا ہے ترانہ تو آپ نے اچھا گال گیا لیکن یہ فرمایے کہ یہ تبدیلی صرف عمران خان کی ذات کی حد تک ہی آئی ہے وہ وزیر اعظم ہیں انہوں نے سادہ طرز زندگی اپنا لیا دوسری طرف آپ گورنر بنے ابھی تک آپ نے گورنر ہاؤس بھی عوام کے حوالے نہیں کیا اور اگلے روز ہم دیکھ رہے تھے کہ اٹھاون گاڑیوں کے کونوائے کے ساتھ آپ تھر کے کہت زدہ علاقے میں پہنچے ہیں اور آپ کو ریڈ کارپٹ دیا گیا اگر آپ یہ تھوڑی سی اجازت دے تو میں باری باری سارے سوالوں کے جواب دے دوں سب سے پہلے گورنر ہاؤس کی طرف آ جاتی دیکھئے یہ بڑا لکی دن ہے آج کا میں یہی سوچ رہا تھا کہ سب سے پہلے میں آپ کو گورنر ہاؤس پہ دعوت دوں اور پھر وہاں سے پبلک کے لیے بھی کھول دیا جائے تو آپ نے پہل کر دیا ہے میں نے آپ کو بلانا تھا گورنر ہاؤس مگر آپ نے مجھے بلالیا ہے نہیں مجھے کوئی شوق نہیں ہے گورنر ہاؤس دیکھنے کا نہیں دیکھیں بڑا مزیدار ہے اندر سے آپ دیکھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے یہی تو عذاب ہے کہ گورنر ہاؤس جب جاتا ہے اس کو گورنر ہاؤس مزیدار لگنا شروع ہوئی نہیں نیسا آپ کوئی سوالے سے مزیدار میں جس سوالے وہ اندر کوئی امبلی کے درخت نہیں لگے ہوئے میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھنے میں بڑا مدہ آئے گا اور خاص طور پر آپ کے یہ جو دارشور ہے یہ تو گورنر ہاؤس پہ پھرتے ہوئے بڑے پیارے لگے گئے چونکہ اندر درخت بہت زیادہ لگے ہوئے اور آپ نے ساری جنگلی مخلوق مٹھائی ہوئی میں آپ سے یہ چاہتا ہوں آپ تو ماشاءاللہ ہماری ورکر ہے پی ٹی آئی کی ہے لازمان پی ٹی آئی کی ہوگی جو آپ کی ایچ ہے آپ یک سر ہے پی ٹی آئی کی لگ رہی ہے وہ یہ گوگا جی یہ پی ٹی آئی کے نہیں ہے یہ کھا پی آئی کے تو میں یہ آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ چونکہ آپ نے پہل کر دی آپ نے مجھے بلا لیا ہے اب انشاءاللہ میں آپ کو گورنر ہاؤس میں بلا ہوں گا اور اس کے بعد دیکھئے گا یہ پبلک کے لیے کھول دیا جائے گا مجھے اتنے بڑے گورنر روز میں رہنے کا کوئی شوق نہیں چلی امران صاحب گورنر روز کو چھوڑے یہ جو آپ تھر میں کہت زدہ لوگوں کی بھوک کا معاینہ کرنے گئے ایک طرح سے اور آپ کو ریڈ کارپٹ ریسپشن دی گئی جنید صاحب وہ جو اٹھاون گاڑیوں کا کافلہ گیا ہے اس میں بیعت وہ صرف ایک گاڑی میں ہی تھا ظاہر ہے میں کھلتا نہیں ہوں میرے پیس نہیں ہوتے کہ اٹھاون گاڑیوں میں میں بیٹھا جب نواز شریف صاحب صرف گاڑیوں کے وہ نواز شریف بھی ایک ہی گاڑی میں بیٹھا میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں دیکھیں وہ میاں نواز شریف صاحب تو اپنا روب دب دبا بنانے کے لیے گاڑیاں پیچھے لگاتے تھے تو آپ نے شو روم کھولا ہوئے نہیں نہیں میں دیکھیں آپ جگت کم کریں چونکہ یہ سیریس ٹاپک ہے تو آپ ابھی کیا کر رہے تھے ان کے ساتھ مونسے والا یہ جو آپ گوگا جی کوئی اتنے موت پر موزز اور موزز انسان ہیں آپ یہ پھر جگتے کر رہے ہیں آپ ان کو موزز کہہ رہے ہیں یہ جگت ہے یہ جو بات ہے اٹھاون گاڑیوں کی یہ کیوں لے کے میں گیا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح یہ اٹھاون ہو گئی جنیت صاحب میں تو ایک گاڑی پہ ہی جا رہا تھا مگر مجھے جب میرے دوستوں نے بتایا اور کچھ سرکاری افسران نے بتایا کہ تھرکہ علاقہ ایسا ہوتا ہے وہاں پہ آدمی گم بھی جاتا ہے اور میں نے پھر گمشدگی کے ڈر سے ایک دوست کو ساتھ لیا میں نے کہا تم میرے پیچھے رہنا اگر میں گم گیا تو تم مجھے راستہ بتانا چونکہ تھرکہ علاقے میں اکثر بندہ گم جاتا ہے تو وہ میرا دوست فوراں میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا مگر وہ خود بھی ڈر گیا کہ اگر میں بھی گم گیا تو کیا ہوگا اس نے پھر اپنے ایک دوست کو فون کیا کہ تم میرے ساتھ چلو اگر میں گم گیا تو تم میرا خیال ہوگا وہ جو آیا وہ خود بھی ڈر گیا یہ بات سن کے اس نے پھر ایک اور اپنے دوست کو اس طرح اٹھاون گاڑیاں ہوگئیں یہ ڈرتے ڈرتے کہ کہیں ہم گم نہ جائیں اچھے عمران صاحب ایک تبدیلی مزید ہے جس کی شنید ہے ابھی کہ سندھ میں گورنر راج لگایا جا رہا ہے نہیں جنایت صاحب ایسی کوئی بات نہیں ہے اصل میں یہ ساری میڈیا کی درف انت نہیں ہے دیکھیں گورنر راج نہیں لگ رہا وہاں پہ راج پیپنز پارٹی گئی رہے گا مگر یہ سوچا جا رہا ہے کہ وہاں کے سندھ کا آئی جی اور سندھ کا چیف سیکٹری جو ہے وہ گورنر کے انڈر کر دیا جائے یہ تو چیف سیکٹری اور آئی جی آپ کے انڈر آگیا تو باقی تحصیل دور بچتا ہے جنایت بھائی باقی سارا سندھ پڑا ہوا ہے وہ پیپنز پارٹی کے انڈر ہی رہے عمران صاحب میں تو کہتا ہوں کہ آپ گورنر اور اس میں میوزک اکیڈمی کھول لیں جنایت صاحب آپ صرف میرا ناب پورا لیں عمران اسمائل کہیں آپ اکیلا عمران کہتے ہیں تو مجھے وحسوس ہوتا ہے کہ وزیراعظم میں ہوں دیکھیں جنایت صاحب کوئی اکیڈمی کھولنے کا مجھے شوق نہیں ہے میں تو لوگوں کو انٹرٹین کرنا چاہ رہا تھا اس لیے میں نے یہ ترانہ ریکارڈ کروایا روک سکو تو روک لو تبدیلی آئی وردہ مجھے بھی معلوم ہے کہ لوگ اگر روکنا چاہیں گے تو وہ روک سکتے ہیں یہ تو میں نے صرف انٹرٹین کرنے کے لیے کہا ہے کہ روک سکو تو روک لو تبدیلی آئی مگر مجھے یہ واقعی معلوم نہیں تھا کہ میرا ترانہ یہ اتنا ہٹ ہو جائے گا اے سنگر میں اتنا پاپولر ہو جاؤں گا کہ پاکستان کی عباب مجھے پی ٹی آئی کا آتف اسلم کہنا شروع ہو جائے گا سمیل بھائی یکم دسمبر کو ایک فنکشن ہے وہ کر دیں گے وہ آپ نے یکم دسمبر سے پہلے حلال ہو جانا ہے میں نے تو صرف اپنی پارٹی کے لیے سنگنگ کی ہے اور جو عمران کے خیالات تھے وہ میں نے بیان کی ہے یعنی یہ کہنا چاہیے کہ میں نے بول دی اور لوگ کو میں نے بول دی میرے چون عمران بول دا بلکہ عمران اس میں ان سب یہ فرمائے کہ بڑی مطلب ایک طویل جدوجہد کے بعد کراچی آپ کو ملے تو آپ کراچی کے عوام کے لیے کیا کرنا چاہیں گے وہ کون سا بنیادی مسئلہ ہے جس کو اپر ایڈریس کرنا چاہیں گے آپ کو بتایا کہ انشاءاللہ آپ کے لیے گورنر روز کھول رہے ہیں گورنر روز کے علاوہ کیا کریں گے جنیاد صاحب گورنر روز اتنا بڑا ہے کہ اس کے بعد آپ کہیں گے نہیں کہ اس کے علاوہ کیا کرنا کراچی میں دیکھیں پینے کے پانی کا مسئلہ ہے کودے کا مسئلہ ہے نہیں ہے مسائل تو انشاءاللہ حل ہو دوں گے یہ تو ایسی پوچھنے والی بات ہی نہیں ہے انشاءاللہ کراچی کا پانی کا مسئلہ حل کرنا عمران خان کا پہلا خواب ہے اور عمران خان کا یہ پہلا خواب انشاءاللہ عمران اسماعیل پورا کرے اس کے لئے آپ نے دیکھا ہے کہ پانی کی طرف سے ڈیوٹی ہماری فیصل وادہ صاحب دے رہے ہیں اور جو صفائی والا معاملہ ہے وہ عالمگیر جو ہمارے امنے ہوئے ہیں وہ تو جیتنے سے پہلے بھی صفائی کے بارے میں شروع ہو چکے تھے اور انشاءاللہ آپ جیت گئے اب انشاءاللہ آپ کو چند ہی آفتوں میں کراچی صاف نظر آئے پانی والا مسئلہ جو ہے فیصل وادہ حال کریں گے میں نے ہی ان دونوں کی ڈیوٹی لگائی ہے میں گورنر ہوں جو ریعت صاحب میں وہاں پہ اللہ کے فضل سے کوئی بس نہیں چلاتا حضرت محضور کراچی سے ڈاکٹر آمر لیاقت بھی جیتے ہوئے ہیں ان کی بھی کوئی ڈیوٹی لگائیں آپ جی آمر لیاقت بھائی کی ڈیوٹی عمران خان صاحب نے لگائی ہوئی ہے کیا؟ ان کی ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے چپ رہنا ہے دیکھیں ہم تبدیلی کے لئے آئے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو سنایا ہے روک سکو تو روک لو تبدیلی آئی رہے اور ابھی پھر سناوں گا آپ کو آمر لیاقت کے لئے سب سے بڑی تبدیلی یہی ہے کہ وہ چپ رہے چونکہ وہ بولنے کے حوالے سے جتنا مشہور تھا اس کو تبدیل کرنے کے لئے ہم نے اسے چپ کروا دیا یا اگر کہے تو تھوڑا سا چھٹا لگا دوں ہمارے ساتھ رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا